سساب کرنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے نجیم چینج سے پاکستان کو بڑا نخصان پہنچا ہے دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے اس کو لوگ اگر حکومت بزد ہے کہ اسی پر کھلنا ہے کھلنا تو ان کو یار پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں اتنی اکثریت ایک لیڈر سے محبت کرتی ہو اور ووٹ آگی ہے دیکھ کر اٹھا جس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ بات چلی کہ غازہ کا جینوسائیڈ بند کیا جائے پہلی بات یہ تھی دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ لوکل معاملات کے اندر کل سائیفر کا جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے تو میرا ہم تو بڑے کلیر تھے کہ یہی فیصلہ آنا چاہیے کوئی وجہ نہیں اور اس کی مثال میں دے چکا ہوں دوبارہ آپ کے ساتھ میں دورہ دیتا ہوں کہ سائیفر کے حوالے سے پرائیم منسٹر جو حلف اٹھاتا ہے جو منسٹر اٹھاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی چیز ایسی ہو جو میں سیکرٹ ہو تو میں پرائیم منسٹر سے پوچھوں گا کہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے تو میں بتا دوں گا پرائیم منسٹر سے اجازت دوں گا پرائیم منسٹر خود فیصلہ کرتا ہے کوئی سیکشن آفیسر نہیں فیصلہ کرتا کوئی فارن منسٹری نہیں فیصلہ کرتی کوئی منسٹر نہیں فیصلہ کرتا ہے یہ پرائیم منسٹر خود فیصلہ کرتا ہے کہ جی یہ سائیفر کے اندر یہ بات آئی ہے یہ اس قابل ہے کہ لوگوں کو اس میں آگاہی دی جائے تو میں سمجھتا ہوں دیر سا ہی یہ بلا وجہ کا کیس بنایا ہوا تھا اور میں میڈیا نے میڈیا کے پاس بھی یہی چیزیں ملتی ہیں جو حکومت جس کو پرائیورٹی دے دے چاہے وہ ظلم کی داستان ہو اور میڈیا نے اس کے اوپر خوب کھیلا ظاہر ہے جب ٹاپکس اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹاپک بنا دیا تو توشکانے کے اوپر بھی مہینوں گفتو چلتی رہی جناب عدت والے معاملے پر بھی مہینوں چلتی رہی اس کے اوپر بھی مہینوں چلتی رہی تو قوم وہ قوم جس کا مین فوکس اصل چیزوں سے ہٹایا جائے آپ نے تعلیم کے اوپر اتنی نہیں سنا ہوگا دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے اسکولوں کے باہر ہیں آپ کے بچے تو باہر نہیں ہیں غریبوں کے بچے باہر ہیں علاج نہیں ہوتا اس کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا کیونکہ قوم کی جب پرائیورٹیز گرپ ہو جائیں ایک آدمی کے پیچھے پڑ جائے جائے اور سارا فوکس ہو اور میں صدر کے اعتبار سے آپ سے کہتا ہوں صدر تھا جو فوکس چینج ہوا تو سارا کام رکھ گیا جو نو پی ڈی ایم ون پی ڈی ایم ٹو کو تو میں نے اتنا نہیں دیکھا کاکڑ صاحب کو دیکھا اور پی ڈی ایم ون کو دیکھا سارے کام جو چل رہے تھے سارے کام جناب بھیلے پڑ گئے روک گئے پتہ نہیں چلا خان صاحب چائنہ گئے چائنہ میں جو گفتو ہوئی چپس میری فیکچرنگ کے اوپر یا بہت ساری چیزوں پر تو دوسری جو حکومت آئی اس کے پاس میمری نہیں تھی انٹریس انسٹیٹوشنل تو میں سمجھتا ہوں یہ ریجیم چینج سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے عربوں اور خربوں کا نقصان پہنچا ہے اور اس بھگدر کے اندر جو لوٹ مار ہے وہ اس کے علاوہ بے انتہا بڑھ گئی پاکستان کے ادھر کرپشن تو تھائی بے انتہا بڑھ گئی اور سارا سسٹم سارا ایلیٹ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ کوئی تحقیقات اور احتساب کریں جس کا آپ احتساب کریں کوئی گروپ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت غلط کیا اچھا احتساب کی بار شروع کرتے ہیں یو خان سے شروع کرو ابھی کیوں شروع کرتی تو میں تو حمد ہار گیا ہوں کہ احتساب کرنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے ہر کب سے امید باندھی تین سو تین سو امید باندھی میں میں بڑا پرانا سیاست سے واقف ہوں ایوب خان کے زمانے میں دو گولیاں بھی میں نے کھائی بھی ہے پولیس کی گنز کی یہ گولیاں وہ والی نہیں تو بڑی پرانی جستوجی ہوئی ہے تین سو تین افراد کو نکالا گیا میں بڑا خوش جناب آپ کرپشن ختم ہو جائے گا بارہ سو لوگوں کو بٹو صاحب نے نکالا میں بڑا خوش گیا اب ہو جائے گا بٹو صاحب کے خلاف کیس چلا انصاف نہیں ہوا مگر کم سے کم میں خوش تھا کہ کسی کو پوچھا گیا میری بدنصیبی ہے کہ پھر جناب بڑے بڑے سکائم جناب پینامہ بھی یعنی یہ ایون فیلڈ وغیرہ اس میں میں خوش تھا کہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا پینامہ آ گیا اس پر خوش تھا دبائی کے معاملات آگئے اس پر میں خوش تھا مگر یہ کہ اس وقت یہ پرائیورٹیز نہیں ہیں تو حضور والا یہ دو باتیں میں نے کی میں سمجھتا ہوں کہ سائیفر کیس کا فیصلہ مناسب آیا اور یہ جو اب سمبل کا کیس ہے یہ جو سیٹوں کا کیس ہے یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے بڑے غور سے سنیے گا پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں اتنی اکثریت ایک لیڈر سے محبت کرتی ہو کوئی ملک آج آپ مجھے بتا دیجئے کوئی ملک ایسا نہیں ہے اگر آپ بائیڈن کی اور ٹرمپ کی آپ پاپلائرٹی دیکھیں تو ایک کی تیس فیصد ہوگی ایک کی بتیس فیصد ہوگی پاکستان کے اندر ایسی کیفیت ہے جو زنیا میں انوکھی ہے اور اس اس وقت مینڈیٹ کے اندر گڑھ بڑھ ہوئی بڑی زیادتی ہے میرے ملک کے ساتھ میرے ملک کے لوگ بھوکے پریشان حال غیر تعلیم یافتہ وہ سب بیمار ان کا علاج نہیں روزی نہیں ساری روزی انویسمنٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ بھروسہ نہیں ہے انصاف نہیں ہوگا اس ملک کے اندر تو لوکل دبائی جا رہے ہیں بار والوں کو آپ بلا رہے ہیں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یار ہے نا کوئی آئے گا ہی نہیں مگر البتہ ان ساری چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسمنٹ انکرچ کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ امریکہ سعودی عربیہ ہمارے گلف سٹیٹس ہمارے چائنہ ہم سب کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں کہ انویسمنٹ کریں ہمیں قرض ورز نہیں چاہیے ہمیں لوگوں کے لیے روزی چاہیے تو یہ آج آج ہم حاضر ہوئے تھے ملاقات کے لیے یہ اچھا ہے کہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی انپلینڈ ہوئی مگر اچھا ہے آپ سے ہوگئی تو انپرپیرڈ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نا تو کیا فیصلہ کریں گے یار کیا ہے ایشو سائیفر کیس کا کیا ہے میری تو خود آج سمجھ بھی نہیں آرہا تین سینٹنسز ہیں دنیا جانتی ہے مسئلہ کیا ہے یار کیا ہوا وہ کوٹ نے صحیح فیصلہ کیا کہ رولز میں کوئی چیز لکھی ہے رولز آر ناٹ لا مسئلہ کیا ہے مطلب اس پر بحث کرتے رہو کیوں ٹائم ضائع کرو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اب اس پر ٹائم ضائع مت کریں کام کے اور بحث کر لو تو اور چیزوں پر کر لو اگر حکومت بزد ہے کہ اسی پر کھلنا ہے کھلنے تو ان کو یار بچے بچارے اپنے ہاکی کھلتے رہیں گا ہاکی کرکٹ کھلتے رہیں گے اصل مسائل بڑھتے چلے جانے بھائیان جو مجھے لگتا تھا نا اللہ میں نے بتا دیا کہ جو تم سوچتے ہو جو لگتا ہے اس وقت اللہ میں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو کسی کا لگنا نہ پوچھیں میں تو اب جو لوگوں کے پاس جاتا ہوں پوچھنے اب کیا ہوگا میں کہتا ہوں کوئی نجومی بلائے تم نے نجومی سے پوچھ لو یار دیکھو جب انسانوں کے درمیان انسانوں کے درمیان نہیں انسان کوئی نفرت کرنے لگے نا آپ اپنے خانداموں دیکھ لیں جب نفرتیں گھر کر جاتی ہیں نا تو پھر جذبات کھیلتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے ضلیل کر دیا اپنی انہ میری اتنی اوپر ہو جاتی ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں حقیقت نہیں یہ وراثت کا معاملہ میں نہیں دوں گا کیونکہ تم نے میرے ماں باپ کو ضلیل کیا تم نے میرے باپ کو یہ کہا یہ جذباتی کھیل ہونے لگتا ہے تو لہٰذا اس وقت جذباتی کیفیت ہے اور انسان جب جذبات میں ہوتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے میرے ملک کے ساتھ غلطیاں ہو گئی بہت غلطیاں ہو گئی میں لوگوں سے اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ غصہ چھوڑو یار یہ کیسا غصہ کے قوم کو تباہ کر دو کیسا غصہ یار یہ معافی معافی آجا جی میں بڑی اچھی بات آتنے کی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ جو مظلوم ہے جو پٹ رہا ہے اس کو کہا بھئی اور پٹ لو تھوڑے دن میرے پولٹیکل رائیولز ہیں کون ذرا بتا دو بتا دو نا کون ہے کیونکہ فارم فورٹی فائیو اور الیکشن کے بات سے تو وہ رائیولز نہیں ہے نا آجا میں باہر مالی سے اگر بات کروں گا کہ مجھے قرائے پہ چاہیے تو یہ بتا دے گا یار مالک سے بات کرو چوگیدار سے کرلوں چوگیدار اگر مالک ہو اس گھر کا نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں چوگیدار اگر اس گھر کا مالک ہے تو وہ بات کر لے اگر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ بات کر لے مگر سنو نا بات سوچ لو تو بات اس سے کرو گے ٹھیلے پر جو مال بیچ رہا ہے اس سے بات کرو گے دوسری جگہ جا کر کہو گے کہ ٹھیلے پر مجھے دو کیلے چاہیے یہ مولانا صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں یہ کہا ہے کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں سن لو میری بات ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں اور اس معاملے کے اندر ریسٹوریشن آف لوگ قانون اور یہ منڈیٹ کی واپسی جو جو ہمارے ساتھ اس بات پر کام کرے تو پریوریٹی ہماری یہ ہے اگر سڑک پر لوگ میرے پچاس ہزار اکھٹا ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جی منڈیٹ چوری ہوا تھا میں کہوں گا نہیں تم نے پہلے یہ کہا تھا تم نے پہلے یہ کہا تھا جب ایک بڑا مقصد سامنے ہو تو منڈیٹ بے انتظر سب سے ایمپورٹن چیز منڈیٹ ہے میڈیا کے ذریعے میں بات کرتا رہوں گا اسٹیبلشمنٹ سے اور میڈیا کے ذریعے بات کرتی رہی تو بات ہوگی کوئی اچھا دو سال تین سال ہو گئے میڈیا کے ذریعے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے تو ایسے بات چیتے ہیں ریپورٹ پاکستان کی ہے نا امریکہ کی تو نہیں ہے آپ کے آپ کے جج نے بنائی تھی ریسپیکٹیبل چیف جسٹس ان کا بیٹا چیف جسٹس فیڈل شریعت کورٹ ہے آج جسٹس حمید الرحمان ریسپیکٹیبل اولاد میں ہے آپ پاکستان کی حکومتیں کبھی ریپورٹ ڈینائی نہیں کی مطلب آپ چاہتے ہیں پڑھا نہ جائے اس کو بتائیے نا اگر آپ چاہتے ہیں پڑھا نہ جائے کوئی نہ پڑھ کوئی پارٹی کہے بھئی مت پڑھا کرو دیکھو مسائل بڑے مشکل ہیں دو تین سال میں ایک گریجویشن اکیڈیمی بنی جہاں گلو بٹ جیسے اور گریجویٹ کر گئے لاکھوں ہے نا اب اس اکیڈیمی سے جو گریجویٹ ہوئے ان کو بھی ٹھیک کرنا اور پرانے گلو بٹوں کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام ہوگیا نا اچھا ایک گریجویشن اکیڈیمی بنی جس میں بھائی جو لوٹ مار کر سکتے ہو لوٹ مار کر لو چاہے گندوں میں کرنا ہے چاہے جس میں کرنا ہے تو جو معاملات پہلے تھے وہ بھی بڑھ گئے اچھا کوئی الادین کا چراغ نہیں دیانتداری سن لو دیانتداری اور انصاف سے کوشش کرے اللہ برکت ڈالے گا یار آپ لوگ لوگ اتنے بہدر لوگ ہیں کووڈ میں علماء مشایق کا میں مشکور ہوں کہ ہم نے مزیدیں کھولی رکھی عمران خان کا پیغام یہی تھا کہ ڈاکٹ صاحب مزیدیں کھول رہے ہو لوگوں نے تانے دیئے کہ یار ہرمین شریف ہیں بند ہیں مزیدیں یہاں کھول رہے ہو وہ حمدل اس نے کہا کہ لوگ مریں گے ہے نا مزیدیں کھولی رکھو ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہیں کریں گا اللہ نے you were the third best country in the world تو دیکھو تو صحیح نا کہیں نے کہیں چیزوں کو ہینڈل کیا تو ایسی اللہ برکت ڈالے گا انصاف کے ساتھ کام آسان نہیں ہے دو کھڑ باسٹھ لاکھ بچوں کو سکولوں میں واپس لانا پچاس ہزار سکول بننے ہیں ان کے لیے پچاس ہزار سکول پنجاب نے پارٹی انشن سے لے کر آج تک بنائے ہیں